کبھی کبھی ہمارا دل کرتا ہے کہ بہت ہی مزے دار سی کچھ چکن کڑائی کھائیں تو ہمارا بزار جانے کو بھی دل نہیں کرتا تو گھر پہ آج میں آپ کو بہت ہی سان چکن کڑائی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا آدھا کپ کوکنگ آئل لیں گے اس کے اندر ہم نے 700 گرام چکن شامل کر دیا چکن کو اچھی طرح واش کر لیا ابھی چکن کو کلر سوڑا سا لائٹ گولڈن ہونے تک پکانا ہے پھر اس کے اندر لسہ ندرک کا پیس شامل کرنا ہے اور اس کو بھون لینا جب بھون جائے تو ٹماٹر شامل کر دیں گے چار عدد ٹماٹروں کو بھی بھون لیں گے ٹماٹروں کو ابھی ہم نے گلھانا ہے تو تھوڑا سا اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے ہلکی سی آگ پہ کور کر دیں گے پانچ منٹ کے بعد ٹماٹر اچھے سے سافٹ ہو جائیں گے چھلکے بغیرہ اتار کے اس کو میش کر لیں گے اس کے اندر دو سبز مرچیں ون ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون اس کے اندر پیسا ہوا دنی کا پورڈر شامل کر دیا اور تین ٹیبل سپون اس کے اندر دہی شامل کر دیں گے دہی کو میں نے پانچ منٹ کے لیے ہلکی آگ پہ پکا لیا تو الحمدللہ سے بہت ہی شاندار آسان طریقے سے چکن کڑائی ہماری دیکھیں بلکہ ریسٹورینڈ والی ہوتل والی گھر پہ تیار ہو چکی ہے